آیے دیکھتے ہیں سمینہ وطنہ ہوتا ہے کسی اس روایت کو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ وسلم لے کتاب صلاح کے اندلائی حضرت جابر رحمت اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے آپ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا اجلسو ایک جملہ کہا اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے ابھی داخل ہوئے نہیں تھے دروازے ہی پڑھتے کہ آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ مسجد کے فجالس والا باب المسجد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے دیکھیں آپ نے کہا اجلسو بیٹھ سکتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا یہ ہے سمینہ فجالس والا باب المسجد مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے یہ آتا اللہ اکبر عطاق اس کو بولتے ہیں اگر چاہتے تو مسجد کے اندر آکے بھی بیٹھ سکتے تھے آپ نے دیکھا یہ دروازے پر کون بیٹھا ہے آپ نے کہا تعالی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود آگی چھرے آؤ دروازے پر بیٹھ گئے یہ ہے عطاق آتا اس کو بولتے موسیقی